رہا ٹائمز کی نیوز دیکھنے کے لیے فیس بک پر لائک کریں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبانا نہ بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نبی میرے قائد یہ مسلمانوں کی الگ الگ تنظیمیں ہیں جس میں ایک تنظیم کا نام جماعت اسلامی ہے تو صرف میرے نبی میرے قائد کسی ایک تنظیم کے نہ نبی ہیں نہ قائد ہیں ساری دنیا کے تنظیموں کے میرے نبی قائد ہیں بلکہ ساری دنیا کی تنظیموں کو چھوڑیے سارے مسلمانوں کے میرے نبی قائد ہیں اور ساری انسانیت کے لیے میرے نبی قائد ہیں صحیح معنوں میں یہ ہے وہ سبجیکٹ جس سبجیکٹ پر یہاں دوسرے فاضل مقررین نے حضور کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالتے ہوئے تلخیصی طور پر اس جلسے کے خلاصے میں یہ بات کہہ دی کہ خلاف پیمبر کسی رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید کوئی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے خلاف اور ان کی رہنمائی کے خلاف اگر اپنی زندگی گزارتا ہے وہ اپنی منزل سے الٹی سمت میں چل رہا ہے اپنی منزل تک نہیں پہنچائے گا بلکہ اپنی منزل سے دور حلاقت کے گڑھے میں گر جائے گا حالات دیکھئے ایکشن اور ری ایکشن یہ دونوں طریقے اگر اصولوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں تو غلط ہے ایکشن بھی اگر دستور کی روشنی میں ہوتا ہے تو فسادات نہیں پھیلتے اور ری ایکشن بھی اگر دستور کی روشنی میں ہوتا ہے تو فسادات نہیں پھیلتے اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں فرقہ پرستی کو اوروج تک پہنچانے کے لیے میں بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں بی جے پی اور اس کے رہنماؤں کا ہاتھ ہے بی جے پی کا مطلب کیا ہے بھا جا پا بھا سے بھارت جیسے جلاو پا سے پارٹی جب سے یہ پارٹی آئی ہے بھارت جلا رہی ہے کہیں ہندو کے نام پر کہیں مسلمان کے نام پر کہیں مندر کے نام پر کہیں مسجد کے نام پر نفرت کا انجیکشن اس ملک کی اکثریت کے دل و دماغ میں انہوں نے سرائط کر دیا ہے اور وہ نفرت زہر بن کر کے لوگوں کے ایکشن میں دکھلائی دے رہی ہے ملک کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بی جے پی جیت رہی ہے کوئی شک نہیں ہے آرے سیس جیت رہی ہے کوئی شک نہیں ہے مگر ہندوستان ہار رہا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے ہندوستان کی تحزیب ہار رہی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے ہندوستان کی انسانیت ہار رہی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے گنگا جمنی تحزیب ہار رہی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے تو اگر بی جے پی جیتی ہے ہندوستان میں تو ہندوستان ہارا ہے بی جے پی کے جیتنے میں انسانیت ہاری ہے پہاڑوں کا نام ہندوستان نہیں ہے انسانوں کا نام ہندوستان ہے اور آج انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہو رہا ہے اور ان درندوں اور خوخار بھیڑیوں کے خلاف ایکشن لینے کے بجائے حکومت گاندھی جی کے بندر کی طرح اپنا موہ بھی بند کیے ہوئے ہیں اپنی آنکھیں بھی بند کیے ہوئے ہیں اور اپنے کان بھی بند کی ہوئے ہیں مسلمانوں سے اپیل یہ کرنی ہے کہ آپ اس وقت مدنی ماحول میں نہیں ہیں آپ اس وقت ہندوستان میں مکہ کی ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں تو مکہ میں تیرہ سال تک مسلمانوں نے جو زندگی گزاری اس تیرہ سال میں کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو مسلمانوں پہ نہیں ہوا تو مسلمانوں نے اس ظلم کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفَسِ وَالْسَمْرَاتُ وَبَشْرِصَابِرِينَ کے آئینے میں دیکھا کہ ظلم و جبر ہم پر اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم دین رسول چھوڑ دیں تو ہم دین رسول کے لیے ہر ظلم و ستم کو سہ لیں گے مگر اس دین کی حقانیت اور صداقت پر اپنے طرز عمل سے کوئی حرف نہیں آنے دیں گے تو یہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ مکی دور کی یاد دلاتا ہے اور مکی دور کے مظلوم مسلمانوں ہی نے آپ نے دیکھا کہ فتح مکہ کی شکل میں مکہ کو تسخیر کر لیا تھا جو ان مسلمانوں نے جس طرح اطاعت رسول کیا تھا مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر کے اطاعت رسول کے لیے تیار ہونا چاہیے اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے تیار ہونا چاہیے دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ازنِ الٰہی کے بغیر نہیں ہوتا ہمارا رب ہم سے ناراض ہے بجائے اس کے کہ ہم ان بیمانوں کو رازی کریں جو ستہ کی روٹیاں سیکھتے ہیں ان کے سامنے گرگرائے اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے دو کام ہندوستان کے مسلمانوں کو کرنا چاہیے بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کرنا چاہیے اس ظلم کا خاتمہ ہوگا ایک کام ہے اللہ کا در مضبوطی سے پکڑا جائے دوسرا کام ہے اللہ کا در مضبوطی سے پکڑا جائے جس دن مسلمان نے یہ کام کر لیا حالات تبدیل ہو جائیں گے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی مدد انہی لوگوں کے لیے آتی ہے جو لوگ خود اللہ کے دین کے لیے مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے قدم کو ڈگنے نہیں دیتے مصیبتوں کو بڈگنے کیا اللہ کا اپنے چین لزمانی 날 اللہ کا اپنے چیز موسیقی